السلام علیکم دوستو میرا نام ہے علی عباس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ایسی انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو وقت سے پہلے ملتی رہیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ دنیا بھر میں وہ کون سا سمندری خطہ جس کے بارے میں ہر ایک کو علم ہے کیونکہ اس کے بارے بحری اور فضائی جہازوں کے غیب ہو جانے کی حیران کن واقعات کا ذکر دعائیوں سے ہو رہا ہے یقیناً آپ کے ذہن میں برمودہ ٹرائی اینگل کا نام آئے گا جس کے بارے میں بہت زیادہ کہانیاں اور آن لائن مباسع ہوتے رہتے ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ پچاس سے زائد جہاز جبکہ بیس تیارے یہاں جن کا ملبہ یا سراخ نہیں مل سکا دلچسپ بات یہ ہے کہ اس تکون کا رقبہ بازابطہ طور پر واضح نہیں کیا گیا مگر ایسا مانا جاتا ہے کہ یہ پانچ لاکھ اسکوائر میل پر برمودہ فلوریڈا پیورٹیری کو کے درمیان پھیلا ہوا ہے اس خطے میں بحری جہازوں کے غیب ہونے کے واقعات کی کہانیاں انیسویں صدی کے وسط میں پھیلنا شروع ہوئیں جبکہ کچھ جہازوں کو مکمل طور پر خالی دریافت کیا گیا جس کی وجہ سامنے نہیں آ سکی مگر اس کو شورہ دسمبر انیسو پینٹالیس میں اس وقت ملی جب امریکی بیریہ کی فلائٹ انیس جو کے پانچ یوتار پیڈو بمبار تیاروں پر مشتمل تھی اٹلانٹک میں معمول کے مشن پر نکلی اور غائب ہو گئی تیاروں کا ملبی یا عملے کے چودہ ارکان کے بارے میں کچھ علم نہیں ہو سکا لوگوں کے تجسس میں مزید اس وقت اضافہ ہوا جب یہ ریپورٹ سامنے آئیں کہ اس فلائٹ مشن کو ڈھوننے والے تیاروں میں سے ایک بھی غائب ہو گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی بیریہ کا یو ایس ایس سائیکلوپ بھی اسی خطے میں انیس سو اٹھارہ میں گم ہو گیا تھا جس کا سراغ نہیں ملا لیکن اس وقت لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی حالانا کہ اس کے ساتھ تین سو افراد بھی غائب ہو گئے تھے سینس دانوں نے برمودہ ٹرائینگل کے بارے میں توہمات کو ختم کرنے کی متعدد کوششیں کی اور بیری اور فضائی جہازوں کے غائب ہونے پر مختلف خیالات پیش کیے مثال کے طور پر دوہزار سولہ میں کولوراڈو یونیورسٹی کی ایک تحقیق میں اس راز کو دریافت کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ اس خطے کے اوپر شش پہلو بادل ممکنہ طور پر بیری جہازوں اور تیاروں کی گمشدگی کا بیث بنتے ہیں کولوراڈو یونیورسٹی کے مہرین کی تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ شش پہلو بادل 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوای پیدا کرتے ہیں جو ہوای بم کی طرح کام کرتے ہوئے بیری جہازوں کو گرک اور تیاروں کو گرا دیتی ہیں سہزدانوں نے ناسا کی سیٹلائٹس کا استعمال کرتے ہوئے اس خطے کا ڈیٹا اکھٹا کیا اور شش پہلو بادلوں کو دریافت کیا جو کہ 32 اور 88 کلومیٹر رکبے پر پھیلے ہوئے ہیں محققین کا کہنا تھا کہ اس طرح کے بادل انتہائی غیر معمولی ہیں آپ عام طور پر بادلوں کے ایسے کونے نہیں دیکھتے اس طرح کے بادل سمندر کے اوپر ہوای بمپو کی طرح کام کرتے ہیں وہ ہوا کے دھماکے کرتے ہیں اور نیچے آ کر سمندر سے ٹکرا کر ایسی لہریں پیدا کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ بلند ہوتی ہیں اسی سال ناروے کی آرکٹک یونیورسٹی نے خیال پیش کیا تھا کہ سمندری تیہ میں موجود میتھین یا قدرتی گیس کی موجود کی اس ممے کے پیچھے ہو سکتی ہے ان کا کہنا تھا کہ اس گیس کا اچانک اخراج جہازوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور اس کے بیس ہی تیارے اور جہاز غائب ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ گیس ہوا میں داخل ہو کر توفانی کیفیت پیدا کر سکتی ہے جس سے تیارے گر جاتے ہیں دوسری جانب دوہزار ستارہ میں آسٹریلیا سے تعلق رکھنے والے سائنستان کارل کروزن لینسکی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس سمندری خطے میں متعدد بیری جازوں اور تیاروں کے بغیر کسی سراہ کے غیب ہونے کے پیچھے خلائی مخلق یا اٹلانٹس کے گمشدہ شہر کے فیر کا ہاتھ نہیں ان کا کہنا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں گمشدگیاں ماورائی نہیں بلکہ خراب موسم کا نتیجہ ہو سکتے ہیں اگر عوزت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دنیا میں ہر جگہ اس طرح بیری اور ہوائی جہاز غائب اتنی تعداد میں غائب ہوتے ہیں انہوں نے مزید کہا یہ سمندری تاکون پانچ لاکھ اسکوائر میر رکبے پر پھیلی ہوئی ہے اور یہاں بہت زیادہ ٹرافیک ہوتی ہے ان کے بقول جب آپ وہاں غائب ہونے والے جہازوں کی تعداد پر غور کریں تو یہ نتیجہ نکالیں گے کہ دیگر سمندری خطوں کے مقابلے میں اس میں کچھ غیر معمولی نہیں آسٹریلین سینسدان کے مطابق امریکی بیریہ کی فلائٹ انیس کا واقعہ خراب موسم اور انسانی غلطی کے بیعث پیش آیا تھا جس کا عملہ بھی نشے میں دھوت تھا دوہزار اٹھارہ میں برطانیہ کی ساؤتھ ہیپٹن یونیورسٹی کے سینسدانوں کا خیال تھا کہ اس سمندری تاکون کا راز وہاں کی سو فٹ بلند تیز لیروں میں چھپا ہے تحقیقی ٹیم کا ماننا تھا کہ ہر برمودہ ٹرائی اینگل کے اسرار کی وضاعت تند و تیز لیروں سے ممکن ہے محققی نے اس مقصد کے لیے توفانی لیروں کو لیبارٹری میں بنایا جو کہ بہت طاقتور اور خطرناک تھی جبکہ ان کی اوچائی سو فٹ تک تھی اس قسم کی لیروں کو سینسدان اکثر شدید توفانی لیرے قرار دیتے ہیں تحقیقی ٹیم نے ایک بیری جاز یو ایس ایس سائیکلوب کا مادل تیار کیا تھا پانچ سو بیتالیس فٹ کے اس جہاز کا ملبع کبھی نہیں مل سکا اور نہ ہی عملے اور مسافروں کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکا تحقیقی ٹیم کے مطابق اس تکون میں تین مختلف اطراف سے شدید توفان آ سکتے ہیں جو کہ کسی بہت بڑی لیر کو بنانے کے لیے بہترین محول فرام کرتا ہے ان کا ماننا ہے کہ اس طرح کی لیر کسی بڑے بیری جہاز کو بھی ڈبو سکتی ہے جیسا لیبارٹری میں آزمیش کے دوران اس کی کامیاب آزمیش بھی کی گئی مگر کسی بھی تحقیق میں اب تک اس سوال کا جواب سامنے نہیں آ سکا کہ اگر بادل یا لیر جہازوں اور تیاروں کی تباہی کا بحث بنتے ہیں تو ان کا ملبع کہاں جاتا ہے کیونکہ ایک غیر مصدقہ ریپورٹ کے مطابق ہر سال اس خطے میں اوستان چار تیارے اور بیس بیری جہاز گم ہو جاتے ہیں موسیقی